بہت کم لوگوں میں ایسی صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں جو میدان جنگ کا غازی بھی ہو سپاہی بھی ہو مجاہد بھی ہو میدان سیاست کا ماہر بھی ہو ملکی اور عالمی لیٹوں سے گفتگو کا ملکہ ہو اور نازکرین حالات میں اپنی قوم کی قیادت اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کے اپنے خاندان کے ساٹھ پینسٹھ لوگ شہید ہو چکے اور اب آج صبح وہ خود بھی منزل پہ پہنچ گئے رحمہ اللہ رحمت الابرار الصالحین اللہم احینا سعداء و امتنا شہداء مرد مومن کی صحبت اگر کسی صالب صادق کو مؤثر آتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے اس کی مثال تھے اسماعیل ہنیہ اس کی مثال تھے عبدالعزیز الزنتیسی اس کی مثال ہیں خارض مشعل اس کی مثال تھے صالح العرور ایک مرد مومن ایک مشدد قل ایک امت کا عظیم قائد و لہبر ایک اللہ کا کامل درج کا ولی عاشق شیخ احمد یاسین ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے تربیت کی ایسے لوگوں کی جب پودہ لگانے والا ایسا ہو تو پودے کیسے ہوں گے اس قوم نے اپنے استاد کی قدر کی اپنے شیخ کی قدر کی بڑی سی بڑی شخصیت ہم کو مل جائے اور ہم پہشانے نہیں قدر نہ کریں دس فیصد قدر کریں پانچ فیصد قدر کریں اس کا نمونہ ہم سب ہیں اور شخصیت ملے اور اس کی قدر سو فیصد کی جائے اس کا نمونہ فلسطین کے نوجوان اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے میں اللہ نے بارکنا حولہو کیوں فرمایا سبحانا اللہذی اصرا بعبدہی لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى اللہذی بارکنا حولہ اس زمین کا کوئی تذکرہ قرآن میں بارکنا مبارکا مقدستا الارض المقدسا اس صفت کے بغیر کہیں پر بھی قرآن میں کوئی زمین کا تذکرہ نہیں آیا بہت بڑی بات اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود اتنی توازوں اتنا منکسر مزاج اتنا قتل کرنے اور عزت کرنے والے انسان تھا کہ میں کیا بتاؤں ابھی کچھ باتیں مولانا مجیب صاحب نے آپ کو بتائی ابھی جو آخری ملاقات ہوئی تو میں سامنے اسٹیج کے سامنے صفحہ اول میں بیٹھا تھا بچھایا گیا تھا تھوڑی دل کے بعد اسماعیل ہنیہ داخل ہوئے لوگوں نے ملاقات کی کھڑے ہو کر میں نے بھی معنقہ کیا ملاقات ہوئی خیریت پوچھی اور وہ جب اسٹیج پر گئے تو انہوں نے فوراں نے اشارہ کیا کہ شیخ کو اسٹیج پر بلا میں نے بہت معذرت کی اور یہ تک کہہ لیا کہ میں سامنے سے آپ کی چہرے کو دیکھنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ کے پاس آکر بیٹھوں گا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میں اسٹیج پر ہوں اور آپ سامعین میں اب ہمارے قائد ہیں اللہ اکبر میں نے ان کو عذر کی شیشی پیش کی جو یہاں سے ان کے لئے لے کر گیا تھا بڑی محبت کے ساتھ آنکھوں سے لگا کر اور اس کو قبول کیا سوڑی دل کے بعد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور ان کی اپنی جیب میں جو عطر کی شیشی رکھی ہوئی تھی جس کو وہ استعمال کر رہے تھے انہوں نے وہ مجھے پیش کی بچوں کچھ بن جاؤ اسٹو میں کچھ بن جاؤ افسوس یہ کہ ہمارے اداروں میں بڑا بند ماحول لکھا گیا ہے تذکلی نہیں ہوتا ہمارے اداروں میں فلسطین کا قائدین کا ہمارے بڑے بڑے اداروں میں واقف ہی نہیں ہیں لوگ بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے گمراہ قسم کے لوگ ہیں بس ایسا لگتا ہے کہ اخلاص صرف ہمارے ادارے میں ہیں اور ادارے کے بھی فلان بزرگ کے خاندان میں ہیں بس یہ بہت بڑی محرومی ہے خوش نصیب ہو بچوں قدل کرو یہاں تذکرہ ہوتا ہے افغانستان کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے فلسطین کا میں اس بات سے لا واقف نہیں ہوں کہ آج تمہ سے جب سے اس عظیم انسان پر حملہ ہوا اور اس کے چیزے میں وہ اپنے منزل کو پہنچے ہمارے ملک کا جو چھوٹا مکار سرہیونیوں کا ایجنٹ گوزی میڈیا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پیرلیس مارا گیا دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اور دہشت گرد مارا گیا تمہارے جھوٹ کے وجہ سے دنیا دھوکے میں نہیں آئے گی میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کی بتری شکست میں شاید ایک دل مہینے کا وقت باقی ہے اسی لئے انہوں نے یہ حملہ کیا ہے منافقوں کی مدد سے آسین کے ساپوں کی مدد سے کہ اتنا بڑا نفیاتی حملہ ہو جائے کہ ان سے حواظ خطا ہو جائے کہ ہمارا لیڈر چلا گیا یاد رکھو یہ پرانی ٹیکٹک ہے جب صحابہ اکرام کے قدموں کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی تو انہوں نے احد کے میدان میں یہ افواہ پھیلائی کہ محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے یہ سمجھ کر کہ یہ خبر پھیلتے ہی صحابہ کی حواہ خراب ہو جائیں گے صحابہ ہتھیار پھینک کر میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ نے فرمایا مجھے یقین ہے فلسطینی مجاہدین آج جہاں وہ آیت پڑھ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهُمْ يُرْثَقُونَ وَهِن یہ آیت بھی ان کو یاد دلانے والے یاد دلاریں ہوں گے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ اَتْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ انشاءاللہ ایک اسماعیل ہنیہ اللہ کے اہاں گیا ہے ہزار اسماعیل ہنیہ اس امت کو ملیں گے انشاءاللہ مسجد اقصہ کو ملیں گے سرزمین بیتر مقدس کو ملیں گے بچوں ان سے محبت کرو اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّا یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے پیال کرو ان کو آئیڈیل بناو کھلاریوں کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دو فوٹبالرز اور کرکٹرز کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دو ناشنے اور جالے والوں کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دو حق پل اور انصاف پل جان دینے والوں کو آئیڈیل بناو میری خواتین میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں وہ بھی آج عہد کریں وہ بھی ذرا سا تھوڑا سا اپنے شہروں کے ذریعے معلومات بڑھائیں اپنی کہ یہ کون لوگ تھے ان کی مانیں کون تھیں ان کی بیٹیاں کون ہیں ان کی بہنیں کون ہیں آج اسماعیل ہنیہ کی ایک نوجوان بھتیڑی کا ویڈیو صبح جاری ہوا ہے اس خبر کے فوراً بعد اس بھتیڑی نے صاف کہا ہے کہ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے مگر عمو چچا جان ہم آپ سے واضح کرتے ہیں کہ جو کام آپ ادورہ چھوڑ کر گئے ہیں ہم اپنی جنازوں کے ذریعے اس کو پورا کریں ہم اپنی زندگیاں پیش کریں نوجوان لڑکی ہے وہ دوب بننا چاہیے ہماری گھر کی عورتوں ہم میں سے اکثر کے گھروں کی عورتوں کے یہ جذبات نہیں ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہاں ہے فلسطین کہاں ہے مشید اقصا سارا شہر گنا دیا گیا کھلے میدان میں سو رہے ہیں وہ لوگ شد کسی کے سن پر نہیں بچھی مسجدوں پر بمباری ہو رہی ہیں طلب کے ہوئے نمازی دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں مگر سلام ہو اس قوم پر ذرا بھی دو جنبش اس کے قدموں میں نہیں آ رہی ہیں ذرا بھی پستی اس کے حوصلوں میں نہیں آ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کو اپنے ملک میں اس قسم کے حالات کے سامنا نہیں اکہ دکہ ظلم کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی اس بات پر بھی ہم کو خوش ہیں اور حمد محسوس کرتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہیں ظلم کے خلاف ہمارے ملک میں آواز بلند کرنے والی بھی موجود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو یا سڑکوں پر ہو بسا غنیمت ہے ہمارا ملک اس سے پہلے کہ اور بگ لیں تم کھڑے ہو اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے اس ملک میں بچیوں کی حزتوں کو لوٹنے سے بچانے کے لیے تم اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگو کہ اللہ ہمیں بھی کچھ بڑے کاموں کے لیے قبول کر لی ہماری زندگی با مقصد بنا دی یہ چھوٹے چھوٹے ننے مونے بچے اللہ تم کو مجاہد بنائے غازی بنائے معلم بنائے حافظ بنائے عالم بنائے عاشق قرآن بنائے مبلغ قرآن دعائی قرآن تم سب چلتے پھرتے قرآن بنو علم پر محنت کرو عمل پر محنت کرو نمازیں اچھی پڑھو دعائیں رو رو کر مانگا کرو کبھی کبھی اللہ سے سجدے میں جرک لمبی دعا مانگو عجیب عجیب بات ہے رات ہی میری بات ہوئی رات سارے بانہ مجھے دوہا قطر میں رہنے والے اپنے ہمارے قاس عزیز دوست ہمارے مذبان جن کے ذریعے میں نے کہہ لائیا تھا اسماعیل ہنیہ اور خالید مشل کو کہ میں دو دن کے لئے آ کر ملنا چاہتا ہوں رات ہی مجھے جواب ملا کہ انہوں نے فنا فنا تاریخ دی ہے اور میں دن رات تک سوچتا رہا کہ خدا کرے کہ میں ان دونوں تعریفوں میں وہاں پہنچ کروں سے ملقات کروں اور آج صبح یہ خبر آئے گا آپ اپنے ارسا چیزہ کی قدر کریں مولانا مجیب صاحب کبھی بڑا اچھا تعلق ان لوگوں سے تھا میرے ساتھ مستقل مولانا مجیب صاحب ہر ملاقات میں رہتے تھے مولانا ذہن صاحب بھی ایک ملاقات میں رہے بہت قدر کرتے تھے میں اپنی حیثیت جانتا ہوں بہت کمزور بہت کمزور میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھوں یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ اپنے سر پر بٹھاتے ہیں اللہ ربا گوشش کرنا کہ روزانہ ایک دو پارے پڑھ کر یہ سالے سوا کرو کم سے کم دس دن یا پندلہ دن میں ایک قرآن ختم کرو میں روزانہ ایک قرآن کو تو نہیں کہتا تمہاری تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن قلابت قرآن کی علاوہ تم جو حدیث پڑھو اپنے کلاس میں اس کا ثواب بھی ان تک پہنچاؤ تم جو تفصیل پڑھو تم جو فقہ اور رسول فقہ پڑھو تم جو سیرت و تاریخ پڑھو تم جو نحو صرف پڑھو تم جو عدب عربی اور بلاغت پڑھو اور تم جو صحیح نیت کے ساتھ انگلیش اور میت پڑھو ایکنومکس پڑھو سائنس پڑھو اس سب کا ثواب کہ اللہ یہ سب ہم صرف آپ کو پہچاننے اور آپ کی مقروع کی خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اسماعی الحنیہ کو اور دوسرے تمام مجاہدین کو پہنچائی جب تمہارا یہ بھیجا ہوا توفہ ان تک پہنچے گا تو وہ تمہارے لئے وہاں دعا کریں گے سوچو ذرا سوچو ذرا ان کی دعا اور وہ بھی یعنی جنت میں وہن کی روحیں پہنچ گئیں میں تو کوئی شک ہی نہیں انشاءاللہ اور وہ وہاں دعا کریں گے اللہ کی عزازت سے تو تمہارا نصیب روشن ہو جائے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے اللہ جانی ہے تم سے لوگ اس ملک میں اور تمہارے صوبوں میں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے کام لے لے یہ یسالِ ثواب کا عمل یہ معمولی عمل نہیں ہے یہ فتوحاتِ ربانیاں کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے کھولوانے والا عمل ہے اور یا اللہ کی شہداء کی صدقین و صالحین کی توجہات اور ان کی دعاوں میں اپنا حصہ لگوانے والا عمل ہے افسوس یہ ہے کہ نائمٹی نائم پرسن لوگ یہ سالِ ثواب نہیں کرتے یہ سالِ ثواب کی اہمیت نہیں سمجھتے کسی بھی اللہ کے مقبول بندے کو اپنے کسی بھی نفلی عمل کا ثواب بھیجو گے تو فوراً اس کی برکت تو تمہاری طرف واپس آئے اس کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی اس سے تمہارا یادداش مضبوط ہوگی تمہارا تقوی مضبوط ہوگا گناہوں سے جن سے تم پریشان رہتے ہو ان سے بچنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا گناہ کا خیال تک نہیں آئے خیالات پاکیزہ جذبات پاکیزہ اعمال پاکیزہ دن پاکیزہ رات پاکیزہ بہت عجیب و غریب قسم کا یہ عمل ہے آج سے شروع کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے بھی پورا ثواب شہید اسلام اسماعیل ہمیہ کو عطا فرمائے اس مجلس کے پورا ثواب تمہارے یہاں آنے کا تم نے جو قرآن پڑھا ایک ایک قدم کا جو کلمات یہاں بولنے والوں نے بولے سننے والوں سننے والیوں نے سنے سب کا ثواب اللہ سلام کو عطا فرمائے